ایک بہت اہم بات وہ یہ کہ ہم جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو دل توڑنے والی جب کسی سے کوئی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو دلوں کو پھار دینے والی سب کے سامنے انسلٹ کر دینے والی رسوہ کر دینے والی محبو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گفتگو کا طریقہ بتایا یہ ہم کس طرح سے گفتگو کریں خسن اخلاق کے ساتھ بات کریں نرم لہجے کے اندر بات کریں نرم لہجے کے اندر بات کریں مصبت انداز سے بات کریں بات کرنے کی دو اسٹائل ہیں دو طریقے ہیں ایک ہے مصبت ایک ہے منفی ایک ہے نگیٹیو ایک ہے پوزیٹیو نگیٹیو انداز کیا ہے گفتگو کرنے کا مثلا بھری مسجد میں ایک بزرگوار کھڑے ہوئے اب ایک نوجوانے کا اے لڑکے ادھرہ اب میں کاش کے آپ کی زبان میں بات کر پاتا اس لئے میں اپنی اسٹائل میں بات کرتا ہوں جس علاقے میں اردو بولنے والے جہاں جس سٹائل میں بات کرتے ہیں کہے لڑکے ادھرہ بھری مسجد میں بزرگوار بلارے ہیں کس کو ایک نوجوان لڑکے کو کہے ادھرہ وہ آیا کس کا بیٹا ہے تو کہ فلاں کا تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھائے کے نہیں کچھ دین سنگھائے کے نہیں دیکھ تیرا پاجامہ تخنوں سے نیچے ہیں یہ جھاڑو دے رہا ہے اللہ قیامت کے دن ایسے سس کتف نظر احمد سے دیکھیں گے بھی نہیں یہ منع ہے حرام ہے اب وہ لڑکا سنڈا ہے اس سب کے سامنے زلیل ہو گیا اس سب کے سامنے اس کا دل ٹوٹ گیا انسلٹ ہو گئی اب وہ وہاں سے گیا باہر جا کے جوتے پہنے سوچے اے مسجد السلام علیکم اب کبھی تیرے اندر نماز پڑھنے نہیں آوں گا جس مسجد کے اندر ایسے ایسے گدھے نماز پڑھتے ہوں جن کو بات کرنے کا شعور نہیں سلیخہ نہیں وہ اس مسجد میں خاک نماز پڑھیں گھر پہ نماز پڑھوں گا اور قیامت کے جن دیکھا جائے گا جو ہوگا اللہ غفور و رحیم اب بتائیے اس بذرگوار کی نصیحت سے فائدہ ہوا یا نقصان نقصان کیوں ہوا بات صحیح تھی لیکن بات کہنے کا انداز غلط تھا بات صحیح تھی کہ ٹکنوں سے نیچے پاجام کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے بات صحیح تھی لیکن انداز غلط تھا اور اس کو کہتے ہیں منفی گفتگو کا انداز سمجھے دوستو یہی بات کہنے کا ایک طریقہ ہے مصبر اور وہ کیا طریقہ ہے یہی مثال لو بیٹا ادھر آؤ قریب آیا آپ نے سلام کیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کندے پہ ہاتھ رکھا بیٹا جس کے بیٹے ہو کہ جی میں فلاں کہ ماشاءاللہ تم ان کے بیٹے ہو بیٹا وہ تو میرے بھائی ہیں اور تم تو میرے بھتی جو آؤ قریب آؤ سینے سے لگایا بیٹا کیا کرتا ہو انکل میں جوب کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری حلال رضی میں برکت اتا فرمائے بیٹا اور قریب آؤ دیکھو یہ جو پاجمہ تم نے ٹخنوں سے نیچے رکھا ہے نا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں اس لئے بیٹا قیامت کے دن اللہ ہی اگر نظر رحمت سے نہ دیکھیں تو پھر کون دیکھے گا کون مغفرت کرائے گا جی اللہ ہی جب نظر رحمت سے نہیں دیکھیں یہ غصہ ہوں گے اس لئے بیٹا پاجمہ ٹخنوں سے اوپر رکھا کروں اب آپ کہتے جا رہے ہیں ارو پاجمہ اوپر کرتا جا رہے ہیں آپ کہتے جا رہے ہیں اوپر کرتا جا رہے ہیں جی اور آپ جب بھی راجتے میں کبھی ملیں گے آپ بائی کرو کے انکل اسلام علیک آپ خیریت سے ہیں چلیے میں آپ کو پہنچا دوں کہاں جانے ارے میں یہ بیٹا میں تو ہی گھر جا رہا یہ ہے مصبت اندار زندگی بھر کے لئے آپ نے اس کے دل ناپنی جگہ بنا لی جب جب آپ کو دیکھے گا سلام کرے گا جب جب آپ کو دیکھے گا گاڑی روک کے بات کرے گا یہ ہے دوست اسلام آج ہم اسلام کو چھوڑ کر مسلمان کہلارے ہیں اسلام کو چھوڑ کر مسلمان کہلارے ہیں ہم راہ کا روڑا بن چکے ہیں نالی کا پتھر بن چکے ہیں جو پتھر نہ خود پانی پیتا ہے نہ آگے جانے کا راستہ دیتا ہے رکاوٹ کا باعث بنا ہوا ہے آج ہم نہ اسلام خود قبول کر رہے ہیں اور نہ دوسرے کو موقع دے رہے ہیں